السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا چینل سچ کا مسافر کسی نے حیک کر لیا تھا اور اللہ کے کرم سے اللہ نے اسی سے واپس دلوایا سامنے سے اس نے معافی مانگی اور معافی مانگ کر کے واپس دیا اور اس دوران جن دوستوں نے میرا ساتھ دیا اور کوشش اپنے حساب سے کی ان کی نام میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں آفتاب چاکی ٹوڑیا انہوں نے بہت محنت کی اور الطاف چاکی ٹوڑیا موبائل دکان والا انہوں نے بھی محنت کی اور اکبر منکہ ناڑا پا انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا محنت کی اور سائل خلیفہ بھج انہوں نے بھی کوشش کی اور صدام جونے جا پولیس نخط رانا انہوں نے بھی کوشش کی اور بھی ساتھوں نے کوشش کی دعائیں دی اور خاص کر ان میں حارس بائی خطری جو سپٹیوئر انجینئر ہیں ان کی محنت بہت زیادہ ہوئی اور اللہ تعالی ان سب کو اور خاص کر کے حارس بائی کو ان کی دل کی ساری تمناوں کو اللہ پاک پورا فرمائے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ پاک ان کی مدد کرے ان کی حفاظت فرمائے اب یہ چینل ملا کیسے واپس یوٹیوب والوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے دیا تھا اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں بھر میں نے دیا تو تھا لیکن اس کے بعد اس نے مجھے پاسپورٹ وغیرہ سب واپس دے دیا بعد میں اس نے تیس تاریخ کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا تو سارا کا سارا چینل اس کے پاس چلا گیا میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا ادھر ادھر کے ہاتھ پر ارمارے میں نے کوشش کی اور ساتھیوں نے بھی کوشش کی دعائیں بھی دی لیکن کام نہیں بنا کام کب بنا اور کام تب بنا جب بھڑلی کی ایک جماعت آئیو تھی اور ایک نخدرانہ کی جماعت تھی تو عباس بھائی کر کے بھڑلی کے تھے انہوں نے مجھے ہارس بھائی کا نمبر دیا اور ان سے بات کروائی اور ایک دوسرے بھائی تھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے ساری چیزیں ہارس بھائی کو دی اور عزیز بھائی تھے الٹب بھائی تھے یعنی خدرانہ کی جماعت تھی انہوں نے بھی دعا کی تاجد کے وقت اور میں نے اس جماعت کا واسطہ دیا اہل حدیث عالم کا ایک واقعہ میں نے پہلے پڑھا تھا اور اپنی یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ بھی کیا تھا تو اس نے اہل حدیث نے کہا کہ میرا کام نہیں بن رہا تھا تو میں دعائیں بھی کرتا تھا لیکن کام نہیں بن رہا تھا تو پھر ایک دن تبلیگی جماعت اثر کے وقت آئی تو اثر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا تو میں نے ان کا وسیلہ دیا اللہ کو کہ اللہ یہ جو لوگ آئے دین کی سوا کسی اور گرہ سے نہیں آئے تو میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں میرا کام بنا دے تو میں نے بھی وہی کام کیا کہا اللہ یہ جو تبلیگی جماعت آئی ہے دو جگہ سے نہ خدرانہ سے اور بھنڈلی سے میں اسی تبلیگی جماعت کا وسیلہ دیتا ہوں تو میرے چینل کو واپس دلا دے تو کوشش ہوتی رہی اللہ پاک نے کرم فرمایا بارہ رویو الاول کی رات یعنی گیارہ رویو الاول کی اثر کی نماز کے وقت سامنے سے اس نے میسیج کیا اور میسیج کر کے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں تمہارا چینل واپس لے لے اور ایک اور دعا مہینے پڑی تھی وہ اکیس دن کا عمل ہے اگر آپ کرو گے تو آپ کا دشمن ناکام ہو جائے گا آپ کے خلاف جو شازیس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شازیس کا پردہ فاش کر دیں گے کوئی ایسا بیمار ہے جو ڈوکٹروں کی سمجھ میں بیماری نہیں آ رہی ہے تو وہ دعا پڑھنے سے اللہ کے کرم سے مریض کو شفا مل جائے گی اگر اس کی مقدرنی موت نہیں ہے تو وہ دعا آپ کو میں بتا دوں گا میرے اسکین پر میرے نمبر موجود ہیں آپ مجھے وٹس اپ پر میسیج کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ دعا بھیج دوں گا کتنی بار پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے پورا طریقہ آپ کو بتا دوں گا میں نے وہ دعا کا عمل کیا اکیس دن پورا ہوا اور سامنے سے ربی الاول کی بارہ تاریخ ہونے والی تھی بارہ ربی الاول کی یعنی گیارہ کی اثر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑا سا پہلے اس آدمی نے مجھے میسیج کیا وہ میسیج بھی میں اسکین پر لگا دوں گا تو اس نے میسیج کیا مجھ سے غلطی ہو کہ میں آپ کو معاف کروں گا لیکن میرے چینل واپس دو گے تو یہاں بھی معاف ہے اور آخر بھی معاف ہے واقعا میں میں نے اس کو معاف کر دیا کیوں تو معاف کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا ہاں تکلیف ضرور ہوئی تھی اس نے جو اس طرح کا معاملہ کیا تھا ایک مسلمان ہو کر کے گیا تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو تو اللہ کی قدرت نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا اس کے ساتھ جو سامنے سے اس نے میسیج کر کے واپس دیا الحمدللہ آج میرا چینل سچ کا مسافر میرے پاس ہے اور یہ میں پہلا ویڈیو اس پہ اپلوڈ کر رہا ہوں